دیکھیں چاند پر پہنچنا ہمارے دیش کے لیے ایک بہت بڑی اپلبدی ہے کیونکہ اس سے چاند کے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھے گا اور خود قرآن کریم نے بارہا فرمایا ہے کہ اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرو سورہ آل عمران کی 190 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین اور آسمانوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں جب ہم ان چیزوں کے بارے میں غور کریں گے تب ہی تو ہمیں وہاں کی علامات کے بارے میں معلوم ہوگا مگر کچھ ایسے گیانی بھی ہیں جن کے بارے میں میں کیا کہوں بلکہ آپ یہ ویڈیو دیکھ کر خود ہی فیصلہ کریں ویڈیو آپ کو موبائل کے مادرین سے سناتا ہوں اس کے پردارمتری مانید سری نردر موڈی جی کو بہت بہت دھنیباد میں دیتا ہوں کہ انہوں نے جس پرکار سے چندریانتری جو چاند پر اترا ہے اس اس اصطحان کا نام سیو سکتی پوائنٹ رکھا ہے اور اس کی گھوشڑا کیا ہے لیکن اسی کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ اس کے پہلے کی کوئی اور بیچار دھارہ کے لوگ اس کے اور دیشوں کے لوگ وہاں پہ جا کر کے وہاں کا پھر گجوہ ہند نہ بنایا اس لیے چاند کو ہندو راشت کے روپ میں گھوشت کیا جائے سنسستے پرستاو پاس کر کے اور وہاں کی راجدھانی سیو سکتی پوائنٹ کو بنایا جائے کیونکہ اس کے پہلے کہ کوئی دوسرا جا کر کے وہاں پہ جہاد کرے وہاں پہ جا کر کے وہ اسلامی اور انیک بیچار دھارہ کو کٹرپنٹھی کو پھیلائے آتک بات کو پھیلائے اس کے پہلے چاند کو ایک ہندو راشت کے ہندو سناتن راشت کے روپ میں گھوشت کیا جائے اور اس کی راجدھانی سیو سکتی پوائنٹ ہی ہو کیونکہ چاند بھگوان سیو کے پستک پہ بیراجمان ہوتا ہے اور اسی طرح سے ہندو سناتنیوں کا چندہ ماما سے پوراνα سممند ہے انیک پراکار کی چاند کا ہمارے یہاں ساسکروں میں جکر ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ چاند کی سودتا اور پویترہ بنی رہے اور اس کو جو ہے ہندو سناتن راشت کے روپ میں گھوشت کیا جائے سنستی پرستاو پاس کر کے سنگت%, آشتران کی طرف سے چاند کو ایک ہندو راشت کے روپ میں گھوشت کیا جائے ہندو سناتن راشت کے روپ میں گھوشت کیا جائے جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی تب میں نے سوچا شاید کوئی کومیڈی ہے مگر جب باپا کا نام پڑا تو بڑا ہی عجیب محسوس ہوا بہرحال دیش آزاد ہے اور لوگ بھی اور اسی آزادی کے ناتے کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے اور سننے والے سن بھی سکتے ہیں کیونکہ سب کی عقل ایک سمان نہیں ہوتی اور رہی بات چندہ ماما کی تو چاند تو ہمارے نبی کا کھلونا ہے جب نبی پاک زمانہ تفولیت میں تھے اس وقت ہمارے نبی کی انگلی کے اشارے سے چاند حرکت کیا کرتا تھا اور اعلان نبوبت کے بعد جب مکہ والوں نے آپ سے اپنے نبی ہونے کی دلیل مانگی اور کوئی میریکل دکھانے کو کہا اس وقت آپ نے چاند کو دو ٹکڑوں میں منقسم کر دیا اور اس موجزے کو دنیا کے کونے کونے میں دیکھا گیا جس میں ہمارے ہندوستان کے کیرلا کے ایک راجہ چیرامن بھی شامل ہیں اور یہ وہی راجہ ہیں تو ہندوستان کے سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہوئے ہاں آپ چاند کو ہندو راشت بنانا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ویسے بھی دیش میں آبادی ایک نمبر پر پہنچ چکی ہے آپ یہاں سے لوگوں کو چاند پر شفٹ کریں تاکہ عوام کا کچھ بھلا ہو سکے اور رہی بات مسلم کی تو قرآن میں اللہ تعالی نے بہت پہلے ہی فرما دیا ہے اللہ خالق کو کل شائع کہ اللہ ہی نے ہر چیز پیدا کی ہے ایک اور آیت میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اللہ ہی زمین اور آسمانوں کا رب ہے اور اس آسمان میں چاند بھی شامل ہے اسی لئے ہمارا کلنڈر بھی چندہ ماما کی تاریخ سے ہی شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ ہمارے نبی پاک نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر ہی روزے رکھو اور چاند دیکھ کر ہی عید مناو تو اگر آپ چاند کو ہندو راشت بنا بھی دیں تب بھی چاند ہمارے رب کی تخلیق ہی رہے گا خیر ان بابا جیسے لوگ ہمارے دیش میں بہت ہوں گے آپ لوگ ویڈیو کو انجوائے کریں لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ میں سبسکرائب بھی کریں اللہ حافظ